السلام علیکم دوستو انفرمیشن زون میں نئی معلومات کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہیں دوستو پچھلے دنوں میں بلکہ پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے لوگ مزاک میں یہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ پہلے کراچی کے لوگ سمندر دیکھنے کے لیے سمندر کے پاس جاتے تھے اور اس سال اللہ کی کرنی اسی ہوئی ہے کہ بارشیں اتنی زیادہ ہوئی ہیں کہ سمندر خود کراچی والوں کو دیکھنے کے لیے ان کے پاس آیا ہوا ہے تو بات یہ ہے دوستو کہ بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں بارشوں کے مطلق میں نے آپ لوگوں کو جن خطرات کا سامنا ہے اس کے مطلق ایک ویڈیو پچھلی میں شیئر کر چکا ہوں اور آج میں نے ایک چیز ابزرو کی تھی سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہاں پر ٹینڈوں کی سیچوئیشن دکھانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت پھل کی کیا پوزیشن ہے کوئی ایک پودا جو ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں اور اس کے مطلق آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سپوز کر لیں یہ جو ہے تین شاخہ پودا ہے اور یہاں سے جہاں کام شروع ہوتا ہے دوستو اگر آپ لوگ یہاں پر صحیح طریقے سے دیکھ سکیں تو یہ پودا ہے اور اس پر جو ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس چھ سات آٹھ اٹھ 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 ا بالز آن دس پلانٹ اس پودے کے اوپر میں نے یہ نارمل سا پودا ہے کوئی خاص یا کوئی لعدہ سے پودا نہیں ہے اس وقت پچاس ٹینڈے لگے ہوئے ہیں اور لڑیوں کی شکل میں یہ ٹینڈے لڑیوں کی شکل میں آپ کو اوپر لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن آگے جو ہے پھول گدی بھی ابھی بن رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی مچور ہوں گی تو دوستو ایک تو یہ بات کرنی تھی کہ اس وقت پھال جو ہے پوری جوبن میں ہے اس کے ساتھ جو پرابلم آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو پیلا پن ہے آپ مختلف کالز آئیں تھیں مختلف جگہوں سے کہ ہماری کپاس جو ہے اوپر سے پیلی ہوتی جا رہی ہے تو دوستو پیلا پن جو ہے جب بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ پودے جو ہے وہ پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کی خاص طور پر ٹپ آپ کو پیلی نظر آتی ہے تو دوسرا جو ہے اس میں کیا کرنا اس میں definitely جب آپ پانی زیادہ لگائیں گے پودے پیلے ہونا شروع ہو جائیں گے پھر زیادہ لگائیں گے پودے خوشک ہونا شروع ہو سکتے ہیں وہ تو ایک ایلیدہ issue ہے دوسرا جو ان دنوں میں مسئلہ آ رہا ہے وہ ہے وائرس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ ایک پودا ہے یہ ہے پودا وائرس کی نشانی کی ہے سب سے پہلے وائرس کا بتا دوں کہ وائرس کو ہم کارٹن لیف کرل وائرس پتہ مروڑ کپاس کا پتہ مروڑ وائرس بولتے ہیں یہ ایک بیماری ہے جو کہ وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس میں جو ہے پودے جو ہے خاص طور پر پودے جو ہیں اس میں ان کی جو ہے پتوں کی رگیں کھچ جاتی ہیں میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ اب اگر دیکھیں یہ اب دیکھیں پودے کی رگیں جو ہیں وہ کھچ جاتی ہیں بلکل یہ وائرس اصل میں ان وینز کو بلوک کر دیتا ہے جو خوراک بن رہی ہے وہ اوپر جا نہیں پاتی جس کی ویسے رگیں ایسے ہی ہے جیسے آپ لوگ کسی فیزیشن کے پاس اگر انجیکشن لگوانے جاتے ہیں تو وہ آپ کے بازو کو کونی کے پاس سے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے وہ کہتا ہے آپ اپنی کونی کے پاس جو ہے انگوٹھا رہ کے اس کے بازو کو پکڑیں تاکہ اس کی جو وینز ہیں وہ ساری کی ساری نظر آ جائیں جب وینز ساری نظر آئیں گی تو پھر اس کو انجیکشن لگوانے میں آسانی رہتی ہے کہ وہ کس جو ہے آپ کے بازو کی کس وینز کے اندر انجیکشن لگانا چاہ رہا ہے اگر وہ مسل کا انجیکشن نہیں ہے گوشت کے اندر نہیں لگانا تو وینز کے اندر لگنا ہے تو وہ آپ کا یہ جو ہے بازو کلوز کروائے گا اور آپ کو کہے گا کہ اس کا بازو جو ہے وہ اس جگہ سے جو ہے اس کو بائی سیپس کی جگہ سے ڈولے والی جگہ سے پکڑیں تاکہ وینز کلیر ہو جائیں ایون کے یہ معاملہ جو ہے وہ بوڑے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی زیادہ ہوتا ہے یا بہت زیادہ فیٹی لوگ ہیں موٹے لوگ ہیں ان کے جسم کی جو بناوٹ ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ جو ہے ان کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے میں گرنے لگا تھا خیر تو یہ جو وائرس ہے یہ پیچھے سے آپ کو نظر آئے گا رگیں پھیولی ہوئی ہیں دوسری جو اس کی بڑی نشانی ہے اب اس کی طرف آ جائیں کیونکہ زیادہ راست چوسنے والے جو کیڑے ہیں ان کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتا ہے کہ پتے مڑ جاتے ہیں لیکن ان میں اور ان میں ڈیفرنس ہونا چاہیے ایک واضح ڈیفرنس جو آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے یہ دیکھیں آپ لیف انیشن اس کے بولتے ہیں لیف انیشن چھوٹا پتہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اب خوراک آگے جانی رہی بلوکج ہو گئی ہے تو لہٰذا پتے نے رسپونس دینا ہے تو اس کے رسپونس میں ایک نیا پتہ نکلتا ہے جس کو ہم لیف انیشن بولتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیف انیشن ایک پتے کے نیچے دوسرا پتہ نکل آیا ایک پتے کے نیچے دوسرا پتہ یہ اس کو لیف انیشن بولتے ہیں خوبصورت اس کی خوبصورت تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس کی جو واضح نشان نہیں ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیف انیشن یعنی لیف کے ساتھ نیچے نئی پھوٹ نکلی ہویا یہ آپ غور سے دیکھیں تو ایک آپ کو پتے کے نیچے نئی پھوٹ نظر آئے گی یہ لیف انیشن بولتے ہیں اس کو یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے پتے کی رگیں پھولی ہوئی ہیں اور نیچے نیا پتہ نکل آیا ہے اور یہ پودے اس طرح کے سچ کائنڈ آف افیکٹڈ پلانٹس ویڈ سی ایل سی وی دے لکس ویری ڈیفرنٹ فرام ادھر پلانٹس اگر آپ دیکھیں زوم کر کے تھوڑا سا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ اس کو آپ اگر میچ کریں اس کو اگر آپ میچ کریں نارمل پودے کے ساتھ آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک سائیڈ کی رگیں پھولی ہوئی ہیں اور وہ نارمل لیوز جو ہے نا وہ الہدہ سے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی مین نشانی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اب آ جاتے ہیں اس کے علاج کی طرف تو دوستو سی ایل سی وی آ گئی ہے کیسے منج کریں ایک تو یہ ہے کہ جن کھتوں میں سوری جن ورائٹیوں میں پچھلے سال آئی تھی ان ورائٹیوں کو آپ لوگوں نے کہ کاؤٹ کر دینا ان ورائٹیوں کو آپ لوگوں نے کاشت نہیں کرنا جو سب سے زیادہ ایفیکٹڈ ہوتی ہیں سی ایل سی وی سے اور کوشش کرنی ہے متاثر ورائٹیوں سے جان چھڑوائیں نئی ورائٹیاں لے کر آئیں دوسری بات یہ ہے کہ ریزسٹنٹ ورائٹیز کاشت کر لیں لیکن ان پہ بھی اٹیک آ رہا ہے پھر کیا کریں سب سے بڑا جو ہوسٹ اس کا ہے وہ ہے وائٹ فلائی تو لہٰذا اپنے کھیتوں میں وائٹ فلائی کو بڑھنے سے روکنا ہے وائٹ فلائی جو ہے اس کو روکنا ہے زیادہ تین تیس جو ہے یہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اس سے سی ایل سی وی سے لہٰذا اس طرح کی ورائٹیوں سے بچنا ہے اور جو ورائٹیاں ریزسٹنٹ ہیں لیکن متاثرہ ہو رہی ہیں وہاں پر سفید مکھی کو آپ لوگوں نے کنٹرول کرنے اگر ایک آدھ پودہ ہو سی ایل سی وی کا تو اس کو فوراں اکھاڑ کے زمین کے اندر گہرہ دبا دیں تاکہ وہ وائرس وہاں سے آگے ٹرانسمنٹ نہ ہو کیونکہ سفید مکھی ایک جائے سے راست چوستی ہے اور دوسری جگہ پہ اس کو جانا جب جا کے راست چوستی ہے تو یہ وائرس ادھر ٹرانسمنٹ ہو جاتا ہے پھر دوسرا پودہ اسے متاثر ہوتا ہے لہذا سفید مکھی کو کنٹرول کرنے that is the major and main carrier of this disease اگلی بات دوستو ابگر سفید مکھی نہیں ہے پھر ہم وائرس کا علاج کیسے کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے دوستو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یوریا کا استعمال بلکل نہیں کرنا لیکن میں کہتا ہوں کہ سپلیٹ میں یوریا ڈالیں کیونکہ اب یہ جو لیوز ہیں جو کرل ہو چکے ہیں جو جن کی بلوکج ہو چکی ہے وہ خوراک نہیں مل رہی بالز بلکل بلکل جو ہے نا صحت مند نہیں ہے تو لہذا ان کو آپ نے خوراک دینی ہے اس کے لیے ہمیں ان کو ریپلیس کرنا پڑے گا نئے پتوں کے ساتھ تو نئے پتے کب بائیں گے فولی ایچ کب بنے گا اس کے لیے جو ہے آپ لوگوں کو خوراک دینی پڑے گی تو آپ لوگ نپک کا بھی سپریہ کر سکتے ہیں ایک دو بار یا دوستو بہترین یہ ہے کہ اس کو یوریا سپلائی کریں یوریا سپلائی کریں گے جو نئی پھوٹ ہے جو نئی پھوٹ ہے that will start to grow and new leaves will emerge that may be وائرس فری تو دوستو اس کو جو ہے نئے پتے نئی شاہیں نکلیں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو پودہ ہے یہ خوراک بنانے کا مر رکے گا نہیں بلکہ خوراک بناتا رہے گا تو ایک تو یوریا سپلیٹ میں دینا ہے دوسرا یہ ہے کہ کوشش کرنی ہے دوستو کہ وائرس کے اوپر آپ نے نگا رکھنی ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگوں نے وائرس والے متاثرہ پودوں کا کہا ہے کہ پروڈکشن ہماری زیادہ آئی ہے as compared to the other plants یہ بھی کہا ہے کچھ ذمہ داروں نے کہ ہماری ایوریج جس جگہ پہ clcv کا ٹیگ تھا وہاں پر زیادہ آئی ہے ایوریج دوسرے کی نسبت وہاں پر کیا factors ہو سکتے ہیں اس میں جو میری کھوپڑی میں سمجھ میں آنے والی بات وہ یہی ہو سکتی ہے کہ وائرس is also a threat to the plants وائرس is also a threat to the plant کہ وائرس بھی ایک قسم کا جھٹکہ ہے جو پودے کو لگتا ہے تو اس کے رسپونس میں ہو سکتا ہے کہ اس نے بالز زیادہ بنا اور پھول گودی زیادہ لے لی ہو اور اس کے رسپونس میں ہو سکتا ہے کہ جو پہلے والے ٹینڈے تھے وہ زیادہ وزنی اور زیادہ مچور جو زیادہ مضبوط بن گئے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ سٹوری میں نے ایک دو جگہوں پہ سنی ہے جہاں پہ زیمیداروں نے کہا ہے ادروائز اوورال یہ پروڈکشن ڈیکریز ہوتی ہے clcv کے اٹیک کی وجہ سے بہت میں یاد رکھیں بعد لمبی ہوگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنے چینل کا بھی خیار رکھئے گا انفرمیشن زون کو اللہ حافظ